بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سورنٹس امید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے بیٹا ہم نے چپٹر نمبر فائیو جو ہے اس کے ٹاپکس سارے جو ہے وہ ٹاپکس ڈسکس کر لی ہیں تو آج ہم اس کے نمیریکلز کو ڈسکس کریں گے تو آئیے ہم نمیریکلز سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے نمیریکلز کی سٹیٹمنٹ دیکھیں کہتا ہے find the gravitational force of attraction between two spheres of mass 100 kg each of mass 100 kg the distance between the centers of the spheres is 0.5 میٹر یہ ہمیں statement given ہے سب سے پہلے ہم نے statement سے data نکالنا ہوتا ہے اگر آپ گوھر سے دیکھیں تو اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ دو سفیرز ہیں جن کا mass جو ہے وہ 100 kg ایچ دونوں کا mass ہم نے 100 kg لینا ہے اور دونوں کے درمیان جو distance ہے وہ 0.5 میٹر ہے تو force of attraction ان میں کتنی ہوگی یہ ہم نے find کرنا ہے تو اس کے لیے دیکھیں دیٹا سب سے پہلے جو ہم نے لکھنا ہے ڈیٹا میں دیکھیں ہم نے سب سے پہلے mass لکھا m1 1000 kg m2 1000 kg اور distance جو ہے وہ 0.5 میٹر اور جو find کرنا ہے find کرنی ہے ہم نے gravitational force اور solution کے لیے جو ہمیں formula چاہیئے سب سے پہلے وہ formula لکھیں گے formula ہے f is equal to g m1 m2 over d square یہ gravitational force کا formula ہے last gravitation میں ہم نے پڑا تھا تو اس میں ہم values put کر دیں گے g کی fix value ہوتی ہے g کی value آپ نے لکھنی ہے 6.67 into 10 raised per minus 11 اور mass لکھنے m1 m2 اور 7 distance کی value ہم نے put کر دینی ہے اس کا square لینا ہے جب اس کو ہم simplify کریں گے calculator سے آپ کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس value آجائے گی 6.67 into 10 raised to power minus 5 over 0.5 اس کو simplify کر کے آپ کے پاس divide کر کے یہ final answer آجائے گا تو force کی value آجائے گی 2.67 into 10 raised to power minus 4 newton second وضا question دیکھیں second والے کی statement 5.2 کی the gravitational force between 2 identical lead spheres kept at 1 meter apart is 0.0066 6.73 newton find their masses اب اس میں اس نے کیا کی ہے ہمیں دو identical spheres دے دی identical means جن کا mass same اور ان کے درمیان distance 1 میٹر ہے اور ان کی جو gravitational force ان کے درمیان وہ 0.0066 7.3 ہے ہم نے بتانا دونوں کا mass جو ہے وہ کتنا کتنا ہوگا کیونکہ دونوں identical spheres ہیں ایک کا find کر لیں گے تو دوسری کا بیوتر نہیں ہوگا تو data میں ہم نے سب سے پہلے کیا کیا data میں ہم نے distance بتایا کتنا ہے force جو دی گئی ہے دونوں کے درمیان وہ بتائی اور پھر اس کے بعد جو ہم نے find کرنا mass کرنا کیونکہ دونوں masses دونوں spheres identical ہیں تو m1 اور m2 دونوں آپس میں equal ہوں گے تو ان کو ہم ایک نمبر m کے equal let کر لیں تو سب سے پہلے formula لکھا اب اس formula میں m1 اور m2 دونوں کی جگہ پہ جب ہم m لکھیں گے تو m into m ہو جائے m square تو یہ m square لکھ دیا اب یہ m ہم نے find کرنا ہے تو d دوسری طرف جا کے f ملٹیپلی ہو جائے گا اور g جو ہے یہ بھی دوسری طرف جا کے ملٹیپلی ہو جائے گا تو ہمارے پاس جو ہے وہ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ expression آجے گا اب اس expression میں ہم نے value پوٹ کرنی ہے f کی value یہ لگائی 0.0066 773 اور distance کی value 1 meter اور g کی value 6.673 into 10 رج پار minus 11 جب آپ اس کو simplify کریں گے calculator کے ذریعے تو ہمارے پاس m square جو ہے وہ value کے equal آجے گا پھر ہم نے square root لینا ہے تو square root لینے کے بعد ہمارے پاس mass کی value آجائے گی 10,000 kg تو دونوں spheres کا mass ہے وہ 10,000 kg ہے اسی ہے کہتا ہے find acceleration due to gravity on the surface of the mars the mass of the mars is 6.42 into 10 raised 23 kg and its radius is 3370 km 3370 km آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے وہ پڑا تھا gravitational love gravitation پڑا تھا اس کو use کرتے ہم نے mass of the earth بھی find کیا تھا تو اس کے علاوہ ہم نے g کی value find کرنے کا طریقہ تھا وہ بھی پڑھا تھا کہ different planets کے اوپر ہم gravitational acceleration کی value ہے وہ find کر سکتے ہیں تو وہ ہی formula ہم نے apply کرنا تو سب سے پہلے اس کا data لکھتے ہیں mass of the mars given ہے 6.42 into 10 raised per 23 kg radius of the mars 3370 km جسے ہم میٹر میں لکھیں گے تو multiply by 1000 کر کے value آجائے 337 0000 meters ہم نے gravitational acceleration ہے mars پہ وہ find کرنا ہے اس کو gm سے represent کر لیا اب جو mass of earth کا formula ہے m e is equal to g r square over g اب اس formula کو اگر ہم mars کے لئے لکھتے ہیں تو e کی جگہ پہ m لگا دیں گے تو mm لکھ دیں گے یعنی mass of mars g m m m m اور اس کے ریڈیس کی ویلو لگائی یہ ویلو لگا کے تو کیلکولیٹ کرنا ہے اس کو ڈینومینیٹر والی جو ویلو اس کا سکوئر لے لیں اور اوپر والی دونوں ویلوز کو اس ایکسپریشن میں جو اوپر دونوں ویلوز لکھی ہیں ان کو ملٹیپلائی کر دیں ڈینومینیٹر کا سکوئر لے لیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایکسپریشن آ جائے گا اب اس ایکسپریشن کو جب ہم ڈیوائیڈ کریں گے آپس میں تو ہمارے پاس ویلو آ جائے گی 3.777 میٹر پر سیکنڈ سکوئر تو یہ ہے گریوٹیشنل ایکسلریشن آن دا مارس ہوفولی بیٹا آپ کو ان تینوں نمیریکلز کی سمجھ آئی ہے تو نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ریمیننگ نمیریکلز کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ